تاریخ کے بارے میں ہم جانے تو اٹھارہ سو چوون میں کراچی میں بندرگاہ اور پوڑ بننے کے اس کالونی کا نام سوراب کیٹرک پارسی کالونی کلاتا ہے اور اس کی بنیاد یہ دیکھیں ہم فیڈش دور میں بنائی گئی یہ کالونی پارسی کالونی اور اس دور میں یہاں پر ٹوٹلی ففٹی ایٹ مکانات جو تھے وہ ہزار گز پر مشتمل حالی ہو چکے ہیں اور یہ کمیونٹی جو ہے زیادہ کرب ملک سے باہر ٹریبل کر چکی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو دعا کرتا ہوں آپ جہاں کئی بھی ہوں گے ساتھ خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج ہمارا بلوک جس علاقے کا ہم بلوک بنانے جا رہے ہیں یہ ہماری نظر میں اور آشائد آپ کی نظر میں بھی کراچی کا واحد پر سکون علاقہ ہے جہاں پر داخل ہوتے ہی ایک دم خاموشی ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے بہت بسرار خاموشی ہو تو ویڈیو کا آخر تک دیکھئے گا اور جو ہمارے چینل پر نیا آئے ہیں ان سے گزاری چھے کہ ہمارے چینل کو ضرور چوائن کیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو جراب علی ہم اس وقت داخل ہو چکے ہیں پارسی کالونی آپ کو معلوم ہے پارسی کالونی ایم جینا روڈ سے الٹے ہاتھ کی طرف اور یہ علاقہ بڑا پرسکون علاقہ ہے یقین کریں جب ہم مین روڈ سے اندر کی طرف داخل ہوئے تو ایک دم ہی خاموشی ہو چکی ہے یہاں پر پارسی رہا کرتے تھے ابھی بھی کچھ فیملیاں ہیں لیکن اب زادہ کر یہ پارسی جو ہے مل سے باہر جا چکے ہیں اور ان کے گھروں میں یا تو ان کے کام کرنے والے لوگ ہیں یا کچھ جان پچان والے کچھ فیملیاں موجود ہیں لیکن گھر جو ہے بلکل خالی نظر آتے ہیں زیادہ تر گھر خالی ہیں یہ دیکھیں ہاں بیڈش دور میں بنائی گئی یہ کالونی پارسی کالونی اور ایک خوبصورت انداز میں بنے ہوئے ہیں یہ مکانات اور اتنا سکون ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ایک دم خاموشی ہے بھئی اکا دکا گاڑیاں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں یہ سارے وہ مکانات ہیں پارسی ان کے جو کہ اب بلکل خالی ہو چکے ہیں اور یہ کمیونٹی جو ہے زیادہ کرب ملک سے بھار ٹریول کر چکی ہے شام کا ٹیم ہے ساڑھے پانچ بجے کا آپ شام میں آئیں دوپیر میں آئیں یا رات میں آئیں تو یہاں پر اسی طریقے کی آپ کو خاموشی نظر آئی گی یقین جانے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ایک دم خاموشی ہے پرسکون علاقہ ہے ہلکی ہلکی پرندوں کی آوازیں ہیں ہر طرف ہریالی بھی ہے اور خوبصورت مکانات بھی ہیں اس کالونی کا نام سوراب کیٹرک پارسی کالونی کہلاتا ہے اور اس کی بنیاد اس وقت کے سندھ کے جو کمیشنر تھے یعنی قیام پاکستان سے پہلے انگریزوں کے دور میں جو کمیشنر تھے ان کے زیرے نگرانی اس بنیاد رکھی گئی اور ان کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا نام تھا جے ایل ریو ان کا رام تھا اور انہوں نے اس عبادی کی بنیاد رکھی دی اس دور میں یہاں پر ٹوٹلی فٹی ایٹ مکانات جو تھے وہ ہزار گز پر مشتمل تعمیر کیے گئے تھے اور یہ ابھی بھی اسی دور کے بنے وے مکانات ہیں اچھا اس کے اطراف اونچی اونچی بلڈنگیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں جو کہ اب ان کے قریب آتی جا رہی ہیں اگر اس علاقے کی تاریخ کے بارے میں ہم جانے تو اٹھارہ سو چوون میں کراچی میں بندرگاہ اور پوٹ بننے کے بعد یہاں پر پارسی عمرہ آباد ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے اپنا سرمایہ مختلف کاروبار میں انویسٹ کیا خاص طور پر بینکوں میں انہوں نے کافی انویسمنٹ کی اور اس دور میں انہوں نے برطانیوی فوج کا بھی کافی ساتھ دیا یہاں پر تمام مکانات اگر دیکھا جائے تو جس طرح برطانیہ میں مکانت بنائے گئے ہیں تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ مکانت بنائے گئے تھے تو اسی طرح پر یورپنی طرح پر یہ مکانت تحمیر کیے گئے تھے اس دور میں تو اچھا جی یہ ہو گئی پارسی کالونی کی کچھ تھوڑی بہت ہسٹری جو میرے نالج میں تھی کافی پرسکون علاقہ ہے ہر طرف خاموشی ہے کچھ مکانات پر جو اونر ہیں ان کے نام وغیرہ بھی تقتیاں لگی ہوئی ہیں اور میرے خیال میں اب یہ جو مکانات ہیں یہ اتنے مضبوط اور سولیڈ بنے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اگر اس پر کلر والر ہو جائے دوبارہ نئے سیرے سے تھوڑی ریمنٹ کر دیا جائے تو یہ کافی خوبصورت ہو جائیں گے ابھی بھی ان میں بہت سے مکاناتوں پر کلر کیے گئے ہیں اور ان کی خوبصورتی دیکھنے میں آتی ہے ایمی جنر روڈ کے الٹے ہاتھ اور سیدھے ہاتھ پر تو اب زیادہ آفادی نہیں ہے لیکن الٹے ہاتھ پر اگر آپ گروہ مندر کی طرف جا رہے ہیں نمائش کی طرف تو ان سے پہلے الٹے ہاتھ پر یہ کالونی پارسی کالونی پڑتی ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت مکانات بنے ہوئے اور زیادہ کر ان مکاناتوں کے جو کلر ہیں وہ یلو میں اور یہ یلو کلر نہیں ہے یلو اس زمانے کے پتر ہوا کرتے تھے زیادہ کر اس پتروں سے یہ بنائے گئے ہیں مکانات اور جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یورپی طرز کے انداز پر یہ مکانات بنے ہوئے اور یہ گلیاں اسی انداز پر بنائی گئی تھیں لیکن کافی ٹائم ہو چکا ہے اب یہاں پر جو پارسی کمیونٹی کے زیادہ تر لوگ جہاں وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں کچھ فیملیاں یہاں پر موجود ہیں لیکن وہ گھروں سے باہر اب صرف اپنے کام یا کوئی ہوتا ہے اس لیے نکلتے ہیں اس کے علاوہ وہ باہر کسی سے تعلقات نہیں رکھتے اور نہ کسی سے بات چیز کرتے ہیں نہ گھومتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے جیسے اکثر پشتر علاقوں میں ریائشی جو ہیں وہ جلیوں میں گھومتے ہیں جیسے سے بات کرتے ہیں اس طرح کا یہاں محول نہیں ہے اور جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس کے طرح وہ چوچی بلڈنگیں بہت قریب آ چکی ہیں لیکن ابھی یہ کالونی بلکل محفوظ ہے اور اچھا ہی ہے کیونکہ یہ عبادی بھی جو کالونی ہے پاکستانی ورثے میں تاریخی ورثے میں شامل ہوتی ہے اور اس وقت کے دور کے مکانات جب کبھی آپ ایمیجینر روڈ سے گزریں یہ سامنے ایمیجینر روڈ ہے گزر رہا ہے ادھر سے اگر آپ اندر کی طرف آئیں میں بھی آپ کو لے کے چلتا ہوں یہ دیکھیں سامنے بڑے بڑے پلازہ بن چکے ہیں اور یہ ایمیجینر روڈ اور سامنے جو ہے کریل لائن کا ٹریک یہاں سے مولٹے ہاتھ پر لیتا ہوں روڈ کے اوپر آنے کے بعد کتنا شور محسوس ہو رہا ہے لیکن آپ اندر کی طرف جائیں گے آبادی میں بارسی کالونی میں تو یہ تمام شور کاریوں کے اوراں شور یہ سب چیز ایک دم خاموش ہے بلکل خاموشی آپ کو محسوس ہو جائیں پھر اُلٹے ہاتھ پر بھی جو مین لوگ پر بنائے گئے ہیں یہ بھی بارسی کالونی کا حصہ ہے اور یہ مکانات بھی اب خالی ہے بند پڑے ہوئے ہیں اب بدا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے ادھر کوئی رہ رہا ہے کہ نہیں رہ رہا اندر آبادی کا جو میں نے آپ سے دیو دکھایا ہے وہاں پر تو وہ کچھ فیمییاں موجود ہیں اور دیو میں آپ سے رکر کیا ایک بار پھر میں آپ کو اندر کی طرف لے کے چلتا ہوں مین روڈ کی طرف سے آنا مقصد یہ تھا کہ آپ کو لوکیشن صحیح بتا آنا تھا کہ ایمی جنر روڈ کے بلکل الٹے ہاتھ پر یہ اگر آپ صدر سے آ رہے ہیں سیون ڈے آسپٹل سے تو الٹے ہاتھ پر یہ کالونی بڑھتی ہے اب دیکھیں روڈ سے اندر کی طرف آئے ہیں تو کتنی خاموشی ہو چکی ہے اور میری آواز بھی آپ کو بہت کلیر آ رہی ہوگی جبکہ میں نے سپیکر نہیں لگایا وہاں اب یہ سیدھا راستہ جو ہے اگر آگے کی طرف جائیں گے تو ہم آگے جائے کے الٹے ہاتھ پر جو ہے نمائش اور نشتر روڈ آ جائے گا یہاں پر دیکھیں اس آبادی کے قریب کتنے بڑے بڑے پلادا بن چکے ہیں اور اس کے سامنے یہ ابھی کچھ مکانات بھی موجود ہیں پارسی گلونی کے یہ دیکھیں یہ سب پرانے وقتوں کے بنے وے مکانات ہیں اور اب یہ دیکھیں آپ یہاں پر دونوں اعتراف جو ہے میرے رائٹ اور لیف سائیڈ دونوں اعتراف بڑے بڑے لازہ تعمیر ہو چکے ہیں بڑی 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 بلڈنگ ہیں اور اس کے بیچ میں بھی کچھ آگے جا کے پارسیوں کے مکانات بھی ہیں یہ سیدھا راستہ جو ہے وہ نمائش چورنگی کی طرف نکل رہا ہے اور الٹے ہاتھ سے اگر آپ ٹل لے کے آگے کی طرف جائیں گے تو نشتر روڈ آپ کو ملے تو دوستو کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو ہمارا ویلوگ کیسا لگا اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا ویڈیو کو کرتے ہیں آپ سے چاہتے ہیں اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات